لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دنیا کو سفید و سیاح بالوں اور نیلگوں شکل کی بڑیہ کی شکل میں پیش کیا جائے گا اس کی داڑھیں نکلی ہوئی ہوں گی شکل میں بدصورتی ہوگی یہ مخلوقات کے سامنے جھنکے گی تو ان کو کہا جائے گا تم اس کو پہچانتے ہو وہ کہیں گے ہم اس کے پہچاننے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں تو کہا جائے گا یہ دنیا ہے اسی پر تم نے ایک دوسرے پر فخر کیا اور دھوکے میں رہے پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا وہ پکارے گی اے میرے رب میرے پیروکار اور طلبگار کہاں ہیں ان کو بھی یہیں بھیج دے تو اللہ تعالی حکم دیں گے کہ اس کے پیروکاروں اور اس کے طلبگاروں کو بھی اس کے ساتھ داخل کر دو اس روایت کو البدور السافرہ میں روایت کیا گیا ہے بحوالت ابی الدنیا ابن ابی الدنیا اور پھر شعب الایمان میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے اچھا پھر اسی طرح جو ہے ایک اور روایت آتی ہے اس کو عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو دنیا کو پیش کیا جائے گا پھر اس سے وہ حصہ الگ کر دیا جائے گا جو اللہ کے لیے استعمال ہوا تھا اور جو حصہ غیر اللہ کے لیے استعمال ہوا تھا اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا اس کو بھی البدور السافرہ میں امام سیوتی روایت کرتے ہیں اور اس کو بحوالہ امام بیحقی ہے وہ روایت کرتے ہیں کیونکہ امام بیحقی جو ہے اس روایت کو شعب الایمان میں لے کر آئے ہیں تو یہ حال دنیا کا اور دنیا کے اس حصے کا ہے جو اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوئی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ